پاکستان کے میزائل پروگرام پر ہمارے تحفظات واضح جہاں ہتیاروں کے پھیلاو کا خدشہ ہوتا ہے ہم ایکشن لیتے ہیں امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان کے میزائل پروگرام پر خدشات کا اظہار ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میتھیو ملر کی نیوز بریفنگ کہا امریکہ عالمی سطح پر ہتیاروں کے پھیلاو کے خلاف کوشہ ہے پاکستان کے خلاف اکتوبر 2023 اور اپریل 2024 کے اگزیکٹیو آرڈر کے تحت ایکشن لیا میتھیو ملر کے مطابق چین کی چھے اور بیلروس کی ایک کمپنی پر پابندیاں آئیت کی گئیں یہ کمپنیاں پاکستان کے میزائل پروگرام کے سپلائر تھیں سفارتی عداب نہ اخلاقیات کا کوئی پاس افغان سفارتکاروں کی بتہذیبی پاکستان اور پاکستانی قوم کی تزہیق کر کے سیاہ تاریخ رخم کر دی افغان کونسل جرنل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران ڈھٹائی اور بے شرمی سے بیٹھے رہے پاکستان کا شدید اعتجاج افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ تلبی اعتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ میزبان ملک کے قومی ترانے کا احترام نہ کرنا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے احسان فراموش افغان سفارتکاروں کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مدو کیا تھا قومی ترانے کی بے عدبی کرنے والے افغان اہتدار کی دستاویزات نہ مکمل محب اللہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے نہ ہی کوئی دوسری دستاویزات پیو آر کارٹ پر افغان سفارتکار اور ان کا خاندان یو این ایچ سی آر سے ڈالر اور راشن لے کر واپس جا چکا تھا ماہرین عالمی امور کا کہنا ہے کہ کسی محذب معاشرے میں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے غیر محذب افغان سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جائے افغان کونسل جرنل نے پاکستانی قوم کے دل دکھائے افغان حکومت محب اللہ شاکر کو فوری واپس بلائے گاونر سن کامران ٹیسوری کا مطالبہ اسرائیل نے صفاقیت کی تمام حدے پار کر دیں لبنان میں پیجر ڈیوائسز پر سائبر حملہ گھر گھر گلی گلی دھما کے شہدہ کی تعداد نو ہو گئی ایرانی سفیر سمیت اٹھائیس سو سے زائد زخمی دو سو زخمیوں کی حالت تشویش ناک بیروت میں آرزی فیلڈ اسپتال قائم شہریوں سے خون کے اتیاد کی اپیل حسن نصراللہ نے چند ماہ پہلے ممکنہ سائبر حملوں سے خبردار کیا تھا سائبر حملہ اسرائیل نے کیا حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ محفوظ ہیں گھناؤنی حرکت کی سخت سزا ملے گی حزباللہ کا رد عمل اقوام متحدہ کی شدید مضمت نہتے شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس برطانوی حکومت نے واقعے کو تشویش ناک قرار دے دیا امریکہ پیجر دھماکوں میں ملاوث نہیں سائبر حملوں کے حوالے سے معلومات لے رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ آئینی عدالت کے قیام سے مطالق اپنا مساویدہ تیار کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مشترکہ مساویدہ پر اتفاق کر لیں دونوں جماعتیں اتفاق رائے کے بعد آگے بڑھیں گی بلاول بٹو زرداری کی گفتگو کہا 26 آئینی ترمیم سے مطالق میڈیا میں زیر گردش مساویدہ اصلی نہیں مولانا فضل الرحمان سے ڈاکٹر عارف الوی اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات جے یو آئی اور تحریک انصاف کا آئینی ترمیم پر مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق سربرا جے یو آئی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے چاہے جتنا بھی وقت لگے سلمان اکرم راجہ نے کہا عدلیہ ایسی ہونی چاہیے جو دباؤ اور مداخلت کے بغیر فیصلے دے سکے حکومت کا آئینی ترمیم پر بار کانسلز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وفاقی وزیر قانون آج بار کانسلز سے رابطہ کریں گے سوال و جواب کی نشست میں بار کانسلز کے تحفظات دور کیا جائیں گے آزم نزی اطار اور اتحادی رہنماوں کے ساتھ اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے ترمیم سے مطالق خقائق میڈیا کے سامنے رکھیں گے آئینی ترمیم کا بل پاس ہونا تو دور کی بعد آئندہ کوئی بل پیش کرنے کی بھی جرت نہیں کرے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاکی للکار کہا جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں انہیں شرمانی چاہیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے اپنے جائز حق کے لیے ہر قسم کا آئینی حق استعمال کریں گے معاشرے میں گالم گلوچ اور نفرت جیسے رویے لمحہ فکریہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں منفی رویوں کا خاتمہ کرنا ہوگا بدکلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھار پھیکنا ہے تخصیم دشمن کا ایجنڈا ہے مل کر ناکام بنانا ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف کا خطاب لاہور میں محفل ملاد میں شرکت کہا وہ وغدور نہیں جب فلسطین اور کشمیر کے عوام آزاد ہوں گے این ملاد النبی پر ملک بھر میں جلوس اور ریلیاں کراچی سے خیبر کشمیر سے گلگت بلتستان تک درود و سلام کی صدائیں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹا سمیں چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس جڑا والا میں سجے سمرے ٹریکٹر، ٹرولیوں کا جلوس مرکز نگاہ، لارکانہ میں اونٹ گاڑیوں کی ریلی سیون کی منچر جھیل میں کشتی ریلی تراچی کو آئی ٹی سٹی بنا کر دم لیں گے حکومتی فنڈنگ کے بغیر پچاس ہزار بچوں کو آئی ٹی کے کورس کروائے ساڑھے چار ہزار طلبہ و طالبات کو آن لائن تعلیم دے رہے ہیں گاونر ہاؤس میں دو سال مکمل ہونے پر کامران ٹی سوری کی پریس کانفرنس کا پچیس دسمبر کو مزار قائد پر ویجن دو ہزار چالیس دیں گے اسلام آباد موسکو تعلقات کے نئے دور کا آغاز روس کے نائب وزیراعظم دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے سادر وزیراعظم سویں دیگر آلہ حکام سے اہم ملاقات شڈیول ہیں پاک روس نائب وزرائعظم میں بازابتہ مذاکرات ہوں گے دو طرف تجارت معاشی تابن ریل اور روڈ روابط پر بات ہوگی کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے قیساغر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی شولو پر قابو پانے کی کوششیں جاری ظلہ انتظام یا لیویز اور محکمہ جنگلات شیرانی کی ٹیمیں موقع پر موجود قیساغر کے جنگلات میں زیتون کے درخ پائی جاتے ہیں لاہور کے علاقے ہربنسپورا میں جھگڑے کے دوران فائرنگ باب جانبہق بیٹا زخمی ہو گیا جانبہق شخص کی شراخت ارتالی سالنویت کے نام سے ہوئی ہے ملزمان فرار سفارتی عداب نہ اخلاقیات کا کوئی پاس افغان سفارتکاروں کی بتہذیبی پاکستان اور پاکستانی قوم کی تزہیق کر کے سیاہ تاریخ رخم کر دی افغان کونسل جرنل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران ڈھٹائی اور بے شرمی سے بیٹھے رہے پاکستان کا شدید اتجاج افغان نازم الامور کی دفتر خارجہ تلبی اتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ میزبان ملک کے قومی ترانے کا احترام نہ کرنا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے احسان فراموش افغان سفارتکاروں کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مدو کیا تھا قومی ترانے کی بے عدبی کرنے والے افغان اہددار کی دستاویزات نہ مکمل محب اللہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے نہ ہی کوئی دوسری دستاویزات پیو آر کارٹ پر افغان سفارتکار اور ان کا خاندان یون ایچ سی آر سے ڈالر اور راشن لے کر واپس جا چکا تھا ماہرین عالمی امور کا کہنا ہے کہ کسی محضر معاشرے میں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے غیر محضر افغان سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جائے افغان کونسل جرنل نے پاکستانی قوم کے دل دکھائے افغان حکومت محب اللہ شاکر کو فوری واپس بلائے گاونر سن کامران ٹیسوری کا مطالبہ لاہور میں اورگنائز کرائیم یونٹ کی بڑی کاروائی تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل میں ملابس ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم افضل نے جاوید بٹ کی ریکی کی تھی پولیس کو قتل میں ملابس عارف نامی ملزم کی تلاش اور چیمپینز ٹروفی کے انتظامات کا جائزہ لینے آئی سی سی وفت آج کراچی پہنچے گا وفت نیشنل سٹیڈیم کراچی، خضافی سٹیڈیم لاہور اور پنڈی سٹیڈیم کبھی دورہ کرے گا پاکستان دوہدار پچیس میں چیمپینز ٹروفی کی میزبانی کرے گا موسیقی